اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سرینلی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس بہت ہی امپورنٹ ویڈیو میں فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیسور میں آپ کو ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس ورکاست سے ریلیٹڈ جس میں ہم کو اوڈر کچھ کرسی پیرز کا انیلیسز کرتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آنے والے بیگ میں مارکٹ کی کیا حمومت ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم گولڈر کچھ کرنسی پیرز کا انیلیسز کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے بیگ میں مارکٹ کی کیا حمومت ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے اس یوٹیب چینل پر نیو ہیں اور بیسک سے اڈوانس سے کمپلیٹ فور ایکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو میرے ویڈیو پر مل جائیں گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کافی عرصہ سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کا پروفٹ نہیں اور آپ کا کاؤنٹ ایٹ نہیں ہے لاؤس میں رہتا ہے تو آپ سب ہی کے لیے میرے پاس ایک سپیشل زوم سیشن ہے جس میں میں آپ کو اپنا پرسنل ٹریڈنگ میتھڈ کروں گا جو کہ ہے ویسی ٹریڈنگ میتھڈ وولیم کلیکلیٹڈ ٹریڈنگ میتھڈ وولیم کلیکلیٹڈ ٹریڈنگ میتھڈ بسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ تمام طرح لیڈنگ ٹولز پر مجتمیل ہے جس میں آپ کو ریل ٹائم پر مارکٹ کا ڈیٹا دیکھنے کو ملے گا کہ مارکٹ میں بائرز اینڈ سیلرز آپس میں کیا کر رہے ہیں بائرز اگر فورس لگا رہے ہیں تو پرائس کتنا موف کر رہی ہے سیلرز اگر فورس لگا رہے ہیں تو پرائس کتنا موف کر رہی ہے ایچ اینڈ ایویٹھنگ نیکیڈ ایسا آپ مارکٹ کا انہر فیس دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ بلکل تھک چکے ہیں ٹریڈنگ سے کہ اب آپ کا پروفیٹ نہیں ہو سکتا آپ نے فلوس ہی کرنا ہے تو ایک فائنل اٹمپ سمجھ کے ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کو لازمی سکھے گا اس کو لازمی جوائن کیجئے گا ابھی یہ بمپر آفر پر چار رہا ہے ٹیٹیلز آپ کو اس کی میرے واتس اپ پر مل جائے گی فور ایکس کا لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو میرے ٹیلیگرام چلال میرے فیس بک گروپ دونوں میں مل جائے گا اس کے لیے آپ میرے ٹیلیگرام چلال اور فیس بک گروپ دونوں کو جوائن کر لیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو اس کے ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں چارٹ پر سٹے بیٹ می جی تو فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں ہم گولڈ سے فہا کا چارٹ ہے گولڈ کا اور یہاں پر آپ دیکھیں تو وی سی ٹریڈنگ میتڈ کا ایک ٹول بھی میں نے یوز کیا ہے وی سی کمیلیٹیو ڈیلٹا پلس تو یہ جو ٹول ہے یہ ہمیں بیسیکلی بتاتا ہے کہ مارکٹ میں بائے کا رجحانہ یا سیل کا رجحانہ یہ اس کی زیرو لائن ہے اس کے اوپر یہ جو بارز بانڈنی ہیں گرین کلر کی اس کا مطلب ہے مارکٹ کا جو رجحانہ وہ بائے کے اگر ریڈ کلر کی بارز بانڈنی ہے ہٹس میں ان کے مارکٹ کا جو رجحانہ وہ سیل کا ہے اور لائٹ ریڈ اور لائٹ گرین جو باکسیز ہیں یہ بتاتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائے ٹھیک ہے تو یہ بس کے لئے ایک لیڈنگ ٹول ہے اور اس کے اوپر کوئی دو تین گھنٹے کا سیشن بھی ہو تو پھر بھی اس کو کور کرنا مشکل ہے کیونکہ جتنے بھی لیڈنگ ٹول ہیں ان کے پیچھے جو جتنے بھی technicalities ہوتی ہیں وہ سارا explain کرنا ہے each and everything تاکہ آپ کو پتا چلے کہ output نکل کے کہاں سے آ رہی ہے تو پھر آپ کو بھی confidence آتا ہے کہ واقعی اگر ٹول ہمیں کچھ بتا رہا ہے اس نے کوئی data دے دیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے بیک اینڈ پر ویسے ویسی ٹریڈنگ میتھد کی کچھ لیڈنگ ٹول ہیں جن پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز میرے یوٹیب چینل پر پڑی مئی ہیں وہ آپ ویسی ٹریڈنگ میتھد کی پلی لسٹ میں جا کے میرے یوٹیب چینل پر جائیں ویسی ٹریڈنگ میتھد کی پلی لسٹ میں جائیں اور وہاں پر آپ کو تمام طرف ویڈیوز مل جائیں گے اور یہ جو ٹول ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گی ویسی کمیلیٹیو ڈیلٹا پلاس اس نے ہمیں یہاں سے ہی بتا دیا تھا کہ مارکٹ کا جو رجحان ہے وہ بائے کیا اور آپ سٹل دیکھ لیں کہ مارکٹ یہاں سے اس کے بعد بائے میں ہی گئی ہے ویل اور کمپیرٹیو لی دیکھیں تو ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کی نصبت سپلائی یہاں پر بہت کم مہناہ ہونے کے برابر ہے نیکس دیکھیں تو یہاں پر اگر یہ اس کو بریک آؤٹ کر دیتا چینل پیٹن بہت خوبصورت بنا ہوئے اگر یہ اس کو بریک آؤٹ کر دیتا تو ہمارے پاس ایک اٹھاران سو کا لیول ہے بارہ اپنا سترہ سو پچاس کے لیول پر گر سکتی ہے یہ اس لیول پر مارکٹ آ سکتی ہے اور آنے کو سترہ سو اکتیس تک بھی مارکٹ آ سکتی ہے اگر ریجیکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی ریجیکشن ہے ویسے مارکٹ کا اسٹم جو مومینٹم ہے وہ کافی بولیش ہے اور یہاں پر اٹھاران سو پر بھی مجھے دیکھا جائے تو مجھے ریجیکشن ایک دیکھنے کو نظر نہیں آرہی لیکن اٹھاران سو کا ایک مین لیول ہے ہمارے پاس اگر میں اس کو زوم آؤٹ بھی کروں تو یہ دیکھیں اٹھاران سو کا ایک مین لیول ہے ہمارے پاس یہاں سے لازٹ ٹیم ریجیکشن ہوئی تھی تو مارکٹ گری تھی سولان سو اٹھاران کے لیول پر اور اب اگر یہاں سے ریجیکشن ہوتی ہے تو مارکٹ میکسیمم بھی گرتی ہے تو سترہ سو اکتیس کا لیول ہے یہاں سے مارکٹ اگر نیچے آتی ہے تو اس کے بعد یہاں سے اگر ہمیں ایک ریجیکشن مل جاتی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ اب دوبارہ آپ سائٹ میں موف کر سکتی ہے ابھی اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ سٹے کرے گا اس لیول پہ 1760 کے لیول پہ اگر مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو یہاں سے 1760 کے لیول پہ مارکٹ سٹے کر سکتی ہے 50 سے اوپر رہی تو اگین مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہو کے اوپر جا سکتی ہے اور اس لیول کو اگین بریک اوٹ کر سکتی ہے well اس میں جو لیٹس نیری ہوگا اب ہم آپ کے ساتھ ٹیلیگرام چینل فیس بک گروپ دونوں میں شیئر کر دوں گا USD JPY کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرینڈز جیسا کہ میں نے لاسٹ ایم بولا تھا ریجیکشن تو ریجیکشن آخر کار دیکھنے کو مل لی گئی اور بہت ہی خوبصورت نزاز میں اس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے مارکٹ کو اور یہاں سے دیکھیں تو یہ ٹول بھی ہمیں بتانا شروع کر دیا اس نے کہ یہاں سے سیل زون سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے اب سیل زون سٹارٹ ہو گئے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کے پاس ٹول نہیں ہے تو آپ نے سیل کے ٹریڈز کرنا شروع کر دینا JPY کو آپ نے سیل کر دینا نہیں ایسا ہر کس نہیں ہے یہاں پر اس ٹائم جس لیول پر مارکٹ کھڑی بھی ہے یہاں سے ایک ریجیکشن ایکسپیکٹیڈ ہے اور نیکسٹ یہاں سے ریجیکشن ایکسپیکٹیڈ ہے تو ہمیں یہاں پر ایک ریجیکشن ایکسپیکٹیڈ ہے ستنا اے سترہ سو کہہ رہا ہوں ایک سو سنتیس اشاریہ چھے کے 137.6 کے لیول پر یہاں سے ریجیکشن مل سکتی ہے اور اگر مارکٹ یہاں سے پول بیک کرتی ہے 144.5 سمتنگ سے تو اگر مارکٹ پھر یہاں سے نیچے آئے گی اترائیس اگر اس لیول کو بریک اوٹ کرتے تھی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ مارکٹ اپنے اس ریزیسٹنس کلیاب پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو 150 پلاس ہے خیر جو بھی لیٹس نیری ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ٹیرگرام چینل اور فیس بک رپ دونوں میں شیئر کر دوں گا اور اس میں دیکھیں تو سیلز آن فوہ آر کے ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہاں سے ہی سٹارٹ ہے یہ دیکھیں سیلز آن یہاں سے ہی سٹارٹ ہے اور دیکھیں مارکٹ اس کے پاس کتنا بیڈ لگ گری ہے یہاں پر پتہ چل گیا تھا کہ مارکٹ سیلز آن میں مارکٹ نے بھی یہاں سے گرنا ہے well یورو یو ایسٹی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنڈز یورو یو ایسٹی میں دیکھا جائے تو یہاں سے بیڈ زون سٹارٹ ہوا ہے اس لیول سے ابھی تک سٹیل مارکٹ بائی میں اور بہت بولیش ہے مارکٹ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو بیک اینڈ پہ ایک لیول ہے ریزیسٹنس لیول وہ ایک یہ ہے اوورال اسی کو کر لیں تو یہ بھی انف ہے ٹھیک ہے اور ایک لیول آپ یہ بھی ویسے احتیاطن ڈراؤ کر سکتے ہیں well یہ ایک پورا زون کہہ سکتے ہیں 1.0269 سے لے کر 1.0363 تک یہ ایک پورا زون ہے اس کو مارکٹ کروز کرتی ہے تو آپ کو مارکٹ مزید بولیش نظر آ سکتی ہے لیکن نیکسٹ جو اس کا سنیریو ہے وہ مارکٹ آپ کو یہاں پر تیکھنے کو مل سکتی ہے 1.0615 پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک مارکٹ اگر نیچے آتی ہے تو نیچے ہمارے پاس ڈاؤنڈ میں کیا سنیریوز ہیں نیچے نہ مارکٹ کافی کنجسٹیڈ ہے مارکٹ ایک سٹے یہاں پر بھی کر سکتی ہے دوسرا سٹے مارکٹ یہاں پر کر سکتی ہے تیسرا سٹے مارکٹ یہاں پر کر سکتی ہے یہاں پر کر سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ بھی لیول لگا رہا ہوں 0.9532 کا تو یہ مارکٹ کے کچھ پورشنز ہیں 1 آور کے ٹائم فریم پہ 5 مینٹ کے ٹائم فریم پہ دونوں کی ٹریڈز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مارکٹ اگر یہاں سے بریک اوٹ کرتی ہے تو ایک فری فور آل مارکٹ یہاں سے اوپر سلانگ لگا سکتی ہے 1.05 تک یہاں تک مارکٹ آ سکتی ہے اگر اسی مومینٹم سے نکلتی ہے جب آپ یہ جب اوپن ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا سنیریو ہے USD کینڈین ڈالروں کو دیکھا جائے تو یہاں پر دیکھیں تو مارکٹ اس ٹائم اس لیول پہ سٹے کر رہی ہے ایک تو اس کا لیول یہ بنتا ہے سٹے والا یہ والا لیول سیکنڈ وان یہ والا لیول ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی اتنے بڑے بڑے لیول نہیں ہے یہاں پر دیکھا جائے تو مارکٹ ابھی اس میں سیل کا رجان دیکھا جائے تو ہمیں کب سے شو ہو رہا ہے یہاں سے مارکٹ دیکھیں سیل میں آئی ہے یہاں سے دیکھیں تو مارکٹ سیل زون میں ہی رہی ہے سیل زون سیل کے ٹریٹس اب پر سنیریو دیکھیں ہم تو اب پر ہمارے پاس ایک ہی آتا ہے ٹھیک ہے یہ والا اور ایک مین یہ ہے فیلال کے لیے 1.3952 کا مین ہے یہاں سے مارکٹ اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو وہ مارکٹ آپ کو مل سکتی ہے اس لیول پر یہ 1.3500 پر یہاں سے اگر 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 ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر چانسیں تھیں کہ مارکٹ اپنے سپورٹ لیول کو بریک اوٹ کر کے تو مارکٹ یہاں سے مزید نیچے آ سکتا ہے اور اگر اس کو بریک اوٹ کرتے تھے یہ والے لیول کو تو اس کے بعد مارکٹ اگین اپنے ریجیسٹنس لیول پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس میں بائی انڈ سیل دونوں کے ٹریڈ کر سکتے ہیں سپورٹ اور ریجیسٹنس لیول اپنے پاس لگا لیجئے کہ اگر آپ ویسی ٹیڈنگ میتھڈ ہیوز کر رہے ہیں تو ہم سپورٹ اور ریجیسٹنس مست ہے کی لیول پر جو بھی ڈیٹا ہاتا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس میں بائی انڈ سیل دونوں کے انٹریز لے سکتے ہیں 5 منٹ کے ٹائم فریم پہ 1 منٹ کے ٹائم فریم پہ اور 15 منٹ کے ٹائم فریم پہ جس پہ بھی آپ کرنا چاہے ویل اب ہم ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کی طرف چلتے ہیں اور میں ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کے کچھ ٹولز آپ کو انڈڈوز کرواؤں گا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں ویسی ٹریڈنگ میتھڈ ہمیں ریل ٹریڈنگ میں سکیلپنگ سٹریڈجی میں آپ کو بتانے لگوں ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کہ کیسے آپ نے کرنے ہیں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے سپورٹ اور رزیسنس لیول دونوں لگا کے رکھنے ہیں یہ ویو چارٹ انڈیکس ہے یہ کمیلیٹیو ایفرٹ اور ریزلٹ انڈیکس ہے دو ٹولز میں نے یوز کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو ویو چارٹ انڈیکس بھی بتا رہے تھا ہوں کہ یہ کیسے یوز ہوتا ہے اور کمیلیٹیو ایفرٹ اور ریزلٹ انڈیکس بیسیکلی یہ دیکھا جائے تو یہ سی ای کا مطلب ہے کمیلیٹیو ایفرٹ اتنی ایفرٹ کے ساتھ اتنا پرائیس چینج ہوئے ٹھیک ہے یہ سی پی ڈی کمیلیٹیو پرائیس ڈسٹنس ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی سی ای آ رہا ہے سیلرز کا ڈیٹا یعنی کہ جو نیگیٹیو ویوز ہے کمیلیٹیو ایفرٹ کے ساتھ اتنا پرائیس چینج ہوئے یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہاں سے مارکٹ اس پوائنٹ تک گئی اور کمیلیٹیو ایفرٹ لگی 2.6 کی کمیلیٹیو پرائیس ڈسٹنس یعنی کہ 2.6 کی ایفرٹ کے ساتھ 4.9 پرائیس چینج ہوئے ٹھیک ہے پلس 4.9 ہے تو نیچے آتے ہیں تو 2.7 کی ایفرٹ لگتی ہے اب دیکھیں ایفرٹ ہمارے پاس سیم لگتی ہے لیکن پرائیس جو چینج ہے وہ مائنس 2 ہے اس کا مطلب ایفرٹ سیم لگی ہے تو پرائیس بھی تو مائنس 4.9 ہونا چاہیے لیکن وہ مائنس 2 ہے یعنی کہ اس میں سیم ایفرٹ ہے مور ایفرٹ اور لیس ریزلٹس کیا سکتے ہیں کیونکہ ایفرٹ زیادہ ہے اور ریزلٹس اس سے بھی کام ہیں پچھلے والے سے اور نیچے والا اس کے اندر کمپیرزن کیا جائے تو یہ دیکھیں اس ویف کو اس ویف کے ساتھ کمپیرزن کرنا کیونکہ یہ ریڈ ویف ہے ڈاؤن ویف اور اس کو اس کے ساتھ کمپیر کریں تو یہاں پر دیکھیں یلو والی جو ہے یہ سیلرز کی ایفرٹ ہے اور ریڈ والا پرائیس چینج ہے سیلرز کا بلو والی بائرز کی ایفرٹ ہے اور یہ پرائیس چینج ہے گرین والا یعنی کہ بائے کی ویف ہے یہ ایکوال کہہ سکتے ہیں اور پرائیس چینج کام ہوگا ہے ایفرٹ ایکوال ہے اور یہاں پر دیکھیں تو پرائیس چینج کام ہوگا ہے اور بہت زیادہ کام ہوگا ہے جو کہ ہمیں ان نمبرنگ کے اندر بھی نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دیکھیں یہاں پر جو ویف ہے نیگٹیو ہے اور سیم ایفرٹ کے ساتھ ریزلٹ کام ہے یعنی کہ سیلرز نے اتنی ایفرٹ پٹ کیا ہے لیکن ریزلٹ ہمارے پاس کام آئے ہیں ٹھیک ہے اتنا پرائیس چینج نہیں کر سکے تو اس کے بعد دیکھیں تو یہی سے مارکٹ کتنا اوپر گئی ہے سترہ سو چھہہ سٹ سیونٹین سکسٹی سکسٹی سکس سے ٹریڈ ہو تو آپ کا سیونٹین سیونٹی ون یعنی کہ سکسٹی سی پچاس پیپ کا موو ون منٹ کے ٹائم فرم پر گولڈ آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے سکیلپنگ انٹری ہے یہ تو ہو گئی کہ جب آپ نے وی سی ٹریڈنگ میتھل پروپر سمجھ لیا تو یہ کینڈل اس کو ویولی اس کو مارکٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیسے انٹری لے سکتے ہیں اب آتے ہیں الیٹ سسٹم کے اوپر یہ جو نیچے کمیلیٹیو ایفرٹ انڈ ڈیزلٹ انڈیکس ہے اس کا الیٹ سسٹم بھی ہے اب یہاں پر دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کروں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں بی لکھا ہوگا ہے بی لکھا ہوگا گرین کلر میں اٹس مین کہ یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے اب یہاں سے بائے کر لو ٹھیک ہے اس کینڈل کے اوپر بائے کر لو یہاں بائے ہے یہاں پر سٹاپ لوس ہے ٹھیک ہے اور ٹیک پروفٹ کہاں پر لگانا ہے وہ ہم نے لگانا ہے یہاں پر اوپر وہ کر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر بائے ہے یہاں پر سٹاپ لوس ہے اور یہاں پر ہمارا جی ٹیپ بھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سترہ سو چونسٹ پر بائے ہے سکسٹی فور پائنٹ سیون پر سکسٹی ثری پوائنٹ ٹو پر ہمارا سٹاپ لوس ہے یعنی کہ سکسٹی فور پائنٹ فائف سکسٹی ثری پائنٹ فائف دیکھیں دس پپ کا صرف ہمارا سٹاپ لوس آ رہا ہے اوپر سیونٹین سکسٹی سکس پوائنٹ فائف بیس پپ کا ہمارا یہاں پر ٹیک پروفٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں تو ہمارا ٹیپی ہٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم سارا دن چارٹ نہیں دے سکتے بس ہم نے الرٹس پہ ہی ٹریڈ کرنا ہے تو وہ الرٹس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے جلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اگین ہمیں یہاں پر بائے کا سگنل آیا اب یہ اپنے چیز مدد نظر رکھنی ہے الرٹس بھی اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ بھی اس کی بھی ایک سائیکالوجی ہے پیچھے دیکھیں تو ریزیسٹنس لیول ہے اس نے ریزیسٹنس لیول جب بریک آؤٹ کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو ایک اوور سائز کینڈل ہے اوور سائز کینڈل کے اوپر آپ کو بائے کا سگنل ہے اور ریزیسٹنس لیول بیشک بریک آؤٹ ہے لیکن کینڈل اوور سائز ہے یہاں پر نیکسٹ کینڈل کلوز ہونے کا ویٹ کرنا ہے اگر نیکسٹ کینڈل اس کی ڈاؤن کلوز ہو گئی ہے جیسے یہ سیل کی کلوز ہو گئی ہے اٹس مین کے یہ جو بائے کا سگنل ہے یہ آپ نے اس ویف کے ختم ہونے پر پکڑنا ہے جو اگلی سیل کی ویف ہے کیونکہ یہاں سے سیل کی ویف بننا سٹارٹ ہوگی ہے جیسے سیل کی ویف یہاں پر ختم ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے بائے کا یہ والا ٹریڈ گراب کرنا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں بیچ میں کوئی سیل کا سگنل ہمارے پاس آیا نہیں ہے ابھی تک بائے کا سگنل چاہر رہا ہے تو اور نیچے ہمارے پاس یہاں پر سپورٹ لیول بھی ہے ٹھیک ہے سپورٹ کے پاس پاس مارکٹ آئی ہے یہاں پر ٹریڈ کرو سپورٹ سے نیچے سٹاپ لس لگاؤ اور اگین ریزیسٹنس لیول کے اوپر اپنا ٹی پی لگا دو سترہ سو سترہ سو چونسٹ پہ آپ کا ٹریڈ ہے سکسٹی فور پہ اور سکسٹی سکس پہ آپ کا یہاں پر سٹاپ لس ٹی پی لگے گا اور سکسٹی ٹو پوائنٹ فورٹ آپ کا یہاں پر سٹاپ لس لگے گا تو یہ ٹریڈ بھی آپ کا ون ٹھیک ہے اگین چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بائے کا سکنل آیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لیکن ریزیسٹنس لیول تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر بائے بائے سٹاپ کے اوپر کرنا ہے یہ بائے سٹاپ کے اوپر بائے کا ٹریڈ لگا دینا آپ نے ٹھیک ہے یہ مارکٹ کافی اوپر جا چکی ہے کیونکہ ون منٹ کا ٹائم فریم ہے ون منٹ پہ شورٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے اور جلدی جلدی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو سترہ سو پینسٹ پہ آپ نے بائے سٹاپ کا آرڈر لگا دینا اور دوسری انٹری کیسے لینی ہے ٹھیک ہے اب سترہ سو پینسٹ پہ مارکٹ نہیں کی اب آپ نے انٹری گراب کرنی ہے تو زیاری سی بات ہے جب میں نے آپ بولا سپورٹ لگانے ہے تو آپ سپورٹ لیول بھی یہاں پر لگا ہوئی ہے تو جب مارکٹ سپورٹ لیول کے پاس پاس آئی ہے اور سیل کی ویو بھی ختم ہوگیا تو سیمپل سٹارٹ کے آپ یہاں پر بائی کا ٹریڈ ہے یہاں پر سٹاپ لوس ہے اور ٹی پی آپ سپورٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسا کہ یہاں پر سیل کی اینٹری آئی ہے مارکٹ کو اوپر جانے دیں جیسی ریزیسٹنس لیول کے پاس پہنچ ہے یہاں سے مارکٹ جب ریجکٹ ہوئی ہے یہاں پر سلا اور ٹی پی آپ نے یہاں پر لے لینا یہ پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ کا ٹریڈ ہے اور سیونٹین سکسٹی فائنٹ فائنٹ آپ کا سٹاپ لوس ہے تو یہ اینٹری بھی ہے تو جب تک آپ ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کو لرن نہیں کریں گے آپ کو اس کی پروپر سمجھ نہیں آئی گی لیکن یہ بہت ہی موسٹ اڈوانس ٹول ہے اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کو لرن کر لیتے ہیں تو آپ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پروفیٹیبل ٹریڈر بننے سے نہیں روک سکتا اور یہ سارے جو ریزلٹس ہیں وہ ملتے اگر میں اس کی سیٹنگ میں جاؤ تو یہ دیکھیں دیسپلی ٹل ہوا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا یہاں پر نیچے شو ہو جاتا ہے مزید یہ دیکھیں ڈیلٹا ڈیلٹا پرسنٹیجز بھی شو کر ہوں تو یہ دیکھیں ڈیلٹا یہ پورا ڈیٹیل سے آپ پر آپ بتا سکتا ہے کہ ڈیسپلی بائی وولیم کتنا ہے کمیلیٹیو سیل وولیم کتنا ہے ایفرٹ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پرائیس ڈیسٹنس کتنا ہے ایچ ایوری نیکیڈ آئی سے آپ مارکٹ کا انر فیس دیکھ سکتے ہیں آپ جب آپ اسے لرن کریں گے تو آپ کو کٹ ساری چیزیں نیکیڈ آئی اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو 5 منٹ 15 منٹ کے ٹائم فریم پر alert شیئٹ کر دیں دس پیر اس کے اوپر ڈیلی تو جناب اس کا جو ون ریٹ ہے وہ 90% پلس ہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی بیک ٹیسٹنگ میری ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کے جو پلی ویڈیو کا لنک اور انویسٹر پاسورڈ بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایک میرے زوم اٹینڈی نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ کا میتھڈ کی ہے اور اس کا انویسٹر پاسورڈ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو یہ جو میتھڈ ہے یہ بہت پاورفول ہے یہ ریال ٹائم ڈیٹا کے ساتھ آپ کو ریزلٹس پروائیڈ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ سیکھنے کے بعد آپ 5% پروفیٹیبل ٹریڈرز میں ہوں جن میں آنا آپ کا خواب تھا یا خواب ہے ٹھیک ہے تو اس کو لاسٹ اپرچنیٹی سمجھ کے اس کو جوائن کر لی جی گا اس کو مس نہ کی جی گا بمپر آفر پر بہت بڑا ہیوز ڈسکاؤنٹ ہے اس پر ڈیٹیل آپ کو میرے مل جائیں گے جی تو فرنڈز آئی ہوب کے ویڈیو سے آپ کی کافی ہی ہوگی اور اس میں ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کی کچھ ٹول بھی میں نے آپ ساتھ انٹردوس کر وائے ہیں جس سے آپ پتہ چلا ہوگا کہ ویسی ٹریڈنگ میتھڈ میں آپ کی ٹریل ٹریڈ پر مل جائیں گی اور ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کو وان وان زوم سیشن سیکھنے کے لیے آپ مجھے وات سیپ پر کنٹیک کر سکتے ہیں پر مل جائیں گی ایک فائنل اینڈ لاز سمجھ جوائن کیجئے گا انشاءاللہ اللہ لائف ٹیم آپ کو پی کرے گا اس کے ٹریڈنگ سیریز جو میں نے سٹارٹ کی ہے ٹریڈنگ سائکولوجی اس کی بھی کمام تر ویڈیو آپ کو میرے یوٹیب چینل پر مل جائیں گی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پلی لسٹ کا لنک بھی مینشن کر دوں گا ٹریڈنگ سیکولوجی آپ کے لیے بہت اپنا ٹریڈنگ مائنڈسیٹ بیلڈ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ 50% آپ کی ٹریڈنگ میں آپ کو ہیلپ ڈسکی ٹریڈل آپ کو ٹریڈنگ سیکولوجی کی ویڈیو میں مل جائیں گی کیسے آپ نے اپنا جو ٹریڈنگ مائنڈسیٹ ہے اس کو بیلڈ کرنا ہے کن دیٹیلز مل جائیں گی تو فرنڈس میں آپ سے مل تھا ہم ٹریڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کے ڈسکی